البرگنفو کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر رمضان کے روزے فرض نہیں اور اگر وہ لوگ رمضان کے روزے چھوڑ دیں تو ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں یہ افراد کون کون سے ہیں اور ان کو کس وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور اگر یہ روزہ نہ رکھیں تو ان کو روزے کے ودلے میں کون سا کام کرنا پڑے گا اور قرآن پاک میں اللہ ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے روزے سے متعلق ان سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پریزگار بن جاؤ ناظرین گرامی اسی آیت کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم ان دنوں کے روزے کسی اور دنوں میں رکھو بے شک اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا دوستو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو وجوہات بیان کی ہیں اگر تم بیمار ہو اور اگر تم سفر پر ہو ناظرین گرامی اب ہم بات کریں گے کہ بیماری کی حالت میں ایسے کون کون سے لوگ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں یا جنہیں روزہ نہ رکھنے سے کوئی گناہ نہیں اور سفر کے تحت کون سے لوگ آتے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ناظرین گرامی ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور روزے کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا دوسری روایت میں ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں روزہ دین اسلام کا ایک ایسا ستون ہے کہ اس کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے اگر وہ روزہ نہ رکھیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا یاد رہے کہ روزہ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے کوئی بھی مسلمان اگر روزہ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر کوئی بلاوجہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روزہ چھوڑنے کی جو پہلی وجہ بیان فرمائی وہ بیماری ہے اس وجہ کے تحت پہلا شخص وہ آتا ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ بیمار آدمی ہے تو اب بیمار آدمی سے مراد وہ بیمار شخص ہے جو اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا یا اس کی تکلیف کے اندر اضافہ ہوگا تو ایسے آدمی کو شرعی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا ناظرین گرمی یہاں پر ایک بہت اہم بات بتانا ضروری ہے کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر ہر انسان میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ سر میں درد ہونا گھٹنوں میں درد ہونا جسم کی کسی بھی ہڈی میں درد ہونا یا سردی کی وجہ سے کسی کو زکام لگ جانا یا اس کے علاوہ اور کوئی چھوٹی موٹی بیماریاں اور اگر کسی نے سردد یا زکام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بلکل بھی جائز نہیں ایسے لوگوں کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے اور فرض بھی ہے یہاں پر بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے جس بیماری کے اندر جان جانے کا خطرہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو اور اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو کہ ڈاکٹر اس کو روزہ رکھنے سے منع کر دے تو پھر ایسی صورت میں ہمارا دین لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے جب یہ لوگ اپنی بیماری سے مکمل طور پر ٹھیک اور تندرست ہو جائیں اور اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے تو اس وقت ان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھیں اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی بیماری کبھی ٹھیک ہی نہ ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو ایسا بندہ اپنے گھر والوں کو یہ وسیعت کرے کہ میرے جتنے روزے قضاء ہو گئے ہیں اور وہ لوگ ان روزوں کا فدیہ ادا کریں دوستو شریعت میں ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک یتیم یا مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا تو ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں اس دوسرے انسان کی جس کو روزہ چھوڑنا جائز ہے وہ ہے حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اگر ایسی عورت جس کو بچہ ہونے والا ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے اس پر بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں اور شریعت اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے ایسی عورت کے لیے روزے نہ رکھنا بہتر ہے لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی یعنی بچہ ہونے کے بعد جب وہ عورت بلکل صحت مند اور تندرست ہو جائے گی تو وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھے گی جہاں پر ایک اہم بات کرنا نہایت ضروری ہے کہ اگر ایک ایسی عورت ہو جس کا روزہ رکھنے سے اس کو اور اس کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے تو دوستو بیماری کے تحت وہ تیسرا انسان جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے بڑھاپے کا ہونا یعنی کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ بڑھاپا اس پر غالب آ چکا ہو اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکتا ہو اور ہل بھی نہ سکتا ہو ایسا بوڑھا شخص بھی ماہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اس بوڑھے شخص میں روزہ رکھنے کی طاقت بلکل بھی نہیں ایسا بوڑھا شخص اگر روزہ چھوڑے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ ایسے شخص کو ماہ رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایسے شخص نے جتنے روزے چھوڑے اس پر ان روزوں کا فدیہ آدھا کرنا لازم ہے ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو دو ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور اگر بڑھاپے کی اس عمر میں وہ شخص کبھی اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ خود کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھے لیکن اگر وہ ایسا بڑھا شخص ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے یا صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں تو اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے معاف ہیں لیکن اس پر ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ آدھا کرنا ضروری ہوگا فدیہ کے اندر کوئی معافی نہیں ہوگی نظرین گرمی بیماری کی تحت وہ چوتھا انسان جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے دودھ پلانے والی عورت دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی اور وہ لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کی عمر تک اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی یعنی تقریباً اٹھائی سال کے لیے پہلے زمانے میں ایسی عورتوں کو دائیاں کہا جاتا تھا جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پلانے کی عمر تک پالا ایسی عورتوں کے لیے بھی ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہوں یہاں پر ایک اہم بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو روزہ رکھ کر دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے جو روزہ رکھ کر بچے کو دودھ پلائے گی اور اس سے اس کو یا اس کے بچے کو کسی قسم کی بیماری کا خطرہ ہو تو ایسی عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن ایسی عورت کو بھی بعد میں یہ روزے ضرور رکھنے ہوں گے ناظرین گرمی اب بات کرتے ہیں ایک اور ایسی بیماری کے بارے میں جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے وہ ہے پاگلپن یا دیوانہ شخص دوستو یہ وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور جو صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکتا ہو جو ایسا پاگل ہو چکا ہو کہ اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہو ایسی شخص سے شریعت کے احکامات اٹھ جاتے ہیں لہذا ایسی شخص پر بھی رمضان کا روزہ فرض نہیں اور اگر وہ روزے کو چھوڑ دے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے قضاء روزے رکھے تو دوستو اب بات کرتے ہیں قرآن پاک میں بیان کردہ دوسری وجہ کے بارے میں کہ اگر تم سفر پر ہو اس وجہ کے تحت وہ شخص آتا ہے جو سفر پر ہو مسافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا سفر بانوے کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ پندرہ دن یا اس سے کم کی نیت سے سفر کرنے کے ارادے سے نکلا ہو ایسے شخص کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے شخص اگر ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی مسافر ایسا ہے کہ اس کا سفر آسان ہے اور وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اگر وہ روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو سے متعلق کمٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ